سٹارٹ ویڈ ڈی نیم آف اللہ ڈی موسٹ بینیفیشن ڈ موسٹ مرسیفل ڈیر سٹورنٹس السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 5.2 سٹارٹ کریں گے اس میں آپ کے پاس قویسن کس ٹائپ کریں گے نومی ریٹر کو آپ کہتے ہیں پیو آف ایکس اور ڈی نومی نیٹر گیا ہوتا ہے آپ کے پاس کیو آف ایکس ٹھیک ہے اب اس میں آپ کے پاس کیو آف ایکس ریپیٹیڈ ہوگا جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ایکس مائنس ون ہول کی پاور کیوب ہے اس کا مطلب ایکس مائنس ون ثری ٹائم ملٹیپلائی ہو رہا ہے جیسے آپ رائٹ کرتے ہیں ایکس ٹو کی پاور کیوب تو اس کا مطلب کیا ہے ٹو ملٹیپلائی ٹو ملٹیپلائی ٹو مطلب ٹو تھری ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس دی نومی نیٹر یا کیو آف ایکس ریپیٹیڈ آ جائے گا تو اس ٹائپ ہی questions کو آپ کس طرح سے solve کریں گے یہاں لکھیں گے اپنا question is equal to a divided by x minus 1 یہاں پہ اس کی power 1 ہے plus b divided by x minus 1 کی power 2 power increase کرتے جائیں گے یہاں پہ 1 یہاں پہ 2 اور یہاں پہ کیا آ جائے گی 3 اور یہ power کہاں تک increase کریں گے جہاں تک آپ کو یہ power given ہوگی اور جتنی یہ power ہوگی اتنے آپ یہ پاس constants آئیں گے اور اگر اس کے ساتھ non repeated آ جاتا ہے تو پھر ایک اور constant add ہو جائے گا اب یہاں پہ 3 ہے اور تو یہاں جائیں گے اب پاس 3 constant اب آپ نے multiply کرنا ہے x minus 1 hole کی power cube سے جب اس سائٹ سے multiply کریں گے تو یہاں رہ جائے گا 2x square minus 3x plus 4 is equal to a کے ساتھ جب multiply ہوگا تو ایک power ہے یہاں پہ 1 power ہے تو a cancel ہو جائے گا اور اوپر رہ جائے گی 2 power plus b کے ساتھ multiply ہوگا تو x minus 1 رہ جائے گا plus c میں سارا کی cancer ہو جائے گا c رہ جائے گا اوکے اب آپ نے بالکل exercise 5.1 میں جس طرح سے question کیے تھے as it is یہاں پہ ویسی ہی کریں گے یہاں پہ x minus 1 جس کی power آپ پہ 1 ہوگی اس کو آپ نے 0 کے equal رکھنا ہوگا x minus 1 is equal to 0 تو یہاں سے آ جائے گا آپ کے پاس x is equal to 1 اس سے آپ اپنی equation number 2 میں put کریں گے ٹھیک ہے جہاں جہاں x ہوگا وہاں equation number 2 میں 1 put کر دیں گے یہاں پہ میں نے 1 put کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے a بھی 0 ہو جائے گا b بھی 0 ہو جائے گا اور c آپ پہ پاس جائے گا ٹھیک ہے اس کو simplify کریں گے تو یہاں پہ آپ پاس 3 is equal to c تو c کی value کیا جائے گی 3 اس کے بعد آپ نے کیا کرنا equation number 2 کو rearrange یہاں پہ اس کا square open کریں ان کو multiply کریں ٹھیک ہے rearrange equation number 2 ٹھیک ہے تو rearrange کریں گے 2x square minus 3x plus 4 is equal to a یہاں پہ x minus 1 کا formula open کیا x minus 1 whole square کا ٹھیک ہے plus b x minus 1 plus c a کو multiply کرائیں گے تو ax square plus a minus 2ax plus b x minus b plus c is equal to sorry is equal to نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے comparing coefficients کرنا ہوتی ہے compare کریں گے coefficient of x square and x کے وہ کیس طرح سے کرنا ہے اس سائٹ پہ آپ دیکھیں x square کی coefficients x square یہ ہے اور اس کا coefficient ہے 2 کیکہ تو آپ نے یہاں پہ 2 write کر دیا اب اس سائٹ پہ دیکھیں x square کی coefficient جسٹ a ہے تو equal لگا کے آپ یہاں پہ a لگ دیں گے یہاں سے تو اس لئے آپ کے پاس a کی value آگئی 2 ٹھیک a کی بھی آ چکی آپ کے پاس c کی بھی آگئی ہے اب آپ نے x square کی coefficient کو compare کیا تھا اب آپ کریں compare x کی coefficient ٹھیک ہے تو x یہاں پہ ہے اس کا coefficient minus 3 is equal to یہاں پہ ہے minus 2 a x coefficient اور x کے ساتھ b plus b اوکی اب دیکھیں آپ نے a اور b میں سے کس value فائند کر لی تھی a ki value here put 2 put دیں گے تو b جو ہے آپ پاس 1 آ جائے گا اب 3 coefficient کی values آ چکی ہیں آپ کے پاس a b c اسے اپنی question number one میں put کریں گے اور آپ کے پاس question end ہو جائے گا a ki جگہ 2 put دیا divided by x minus 1 plus b ki جگہ 1 divided by x minus 1 whole square plus 3 divided by x minus 1 whole q ھیک question number 2 بھی اسی طرح سے کچھ بھی مشکل ہیں پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ comment سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں now ہم start ریپیٹیڈ بھی ہے ریپیٹیڈ کو اس طرح سے کریں جس طرح آپ نے question 1 کیا ہے اور non repeated 5.1 میں کیا تھے question ھیک ہے اب آپ لکھیں 4 x divided by x plus 1 whole square into x minus 1 is equal to a divided by x plus 1 plus b by x plus 1 2 ٹھیک ہے 1 power اور یہاں پہ 2 کہاں تک آنی تھی جہاں تک آپ کے پاس power ہوگی ٹھیک ہے اب plus c divided by x minus 1 اوکی اب آپ نے multiply کرنا ہے denominator سے x plus 1 whole 2 اور x minus 1 سے تو یہاں پہ رہ جائے گا 4x is equal to a سے multiply ہوں گی x plus 1 1 times cancel اور 1 رہ جائے گا ٹھیک ہے مطلب x plus 1 اور x minus 1 plus b x plus 1 whole 2 cancel x minus 1 plus c x minus 1 cancel x plus 1 whole 2 رہ جائے گی یہ ہے question number 2 اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ is power 1 is polynomial and here is power put x minus 1 x plus 1 دونوں اور میں سے آپ جو بھی پہلے کر لیں ٹھیک ہے x minus 1 is equal to 0 یہاں سے x آجائے گا آپ پاس 1 in equation number 2 equation 2 میں جہاں x ہے 1 put کر دیں آپ نے یہاں پہ پہ دیا ٹھیک ہے یہاں a بھی 0 جائے b بھی 0 ہو جائے گا اور c plus 1 plus 1 2 ٹھیک 2 کا square into c اور یہاں پہ 4 آجائے گا 4 is equal to 4 c ٹھیک c 4 یا 4 c لکھ لیں c یہاں سے آجائے 1 اب آپ نے put x plus 1 is equal to 0 یہاں x آجائے minus 1 in equation number 2 میں جہاں x ہوگا وہاں minus 1 put دیا یہاں سے ہو جائے a 0 ہو جائے اور c 0 ہو جائے دیکھیں minus 1 plus 1 0 ہوتا ہے minus 1 minus 1 minus 2 b یہ آپ دیکھ سکتے ہیں minus 4 اور یہاں پہ آجائے minus 2 b minus minus سے cancel 2 اس side پہ divide ہوگا تو b کی value کیا آجائے گی 2 آجائے گی ٹھیک ہے اب آپ کیا کرنا ہے اپنی equation number 2 کو rearrange کریں مطلب اس کو multiply کریں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آجائے گا 4 x ٹھیک ہے اور اس کو multiply کریں x plus 1 x minus 1 کو x x سے multiply ہوگا x کے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس a ٹھیک ہے multiply کریں x پہلے multiply ہوگا x سے x square اب x multiply ہوگا 1 سے اور minus b ہے plus minus x ٹھیک ہے اب 1 multiply کر رہا ہیں ان دونوں کے یہ cancels ہوگیا تھا اور minus یہ پاس plus minus minus a 1 سے multiply ہوگی آجائے گا a plus b x minus b ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے b x minus b plus c a plus b whole square کا فارمولا open کر اس کو solve کر لینا ٹھیک ہے اب comparing کوفیشن کریں گے comparing کوفیشن of x square اب دیکھیں اس سائٹ پہ آپ کے پاس x square کو کوئی کوفیشن موجود نہیں ہے تو آپ یہاں پہ اس کی جگہ لکھ دیں گے 0 ٹھیک ہے is equal to x square کوفیشن کون سے ایک ہے بس a اور c a plus c ٹھیک تو یہاں سے آپ a اور c میں سے کون value find کر چکے ہیں c کی value find کر چکے جو کہ plus 1 یہاں پہ c value put کر دیں گے یہاں سے a آجائے گا minus 1 اب a b اور c تین values آپ find کر چکے ہیں اپنی question number 1 میں put کر دیں گے 4x divided by x plus 1 square into x minus 1 is equal to a value minus 1 put دیں divided by x plus 1 plus b value 2 اور یہاں پہ تھا x plus 1 whole square plus c value 1 تھی divided by x minus 1 i hope کہ یہ دونوں question آپ کو اچھے سمجھ آگے ہوں گے اور question number 4 اور 5 بھی آپ نہیں کر لینا اگر کوئی ہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیا تو اسے لائک کیجئے فرنڈز کے ساتھ زیادہ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا thank you so much allah peace